اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امین کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے خریہ سے ہوں گے جہاں رہے ہیں آپ آج رہے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک کھاک ہیں اور آج میں آپ لوڈ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنے گھر کی روٹین سبح کی اور ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینلو پہ سبسکرائب کر لے بھی شروع کرتی ہوں ویڈیو ویڈیو ویڈز ابھی میں جو ہے اپنے اپنے پریس کاریوں اپنے یہ میرے پیچھے ٹیبل ہے مستری والی اپنے پریس کاریوں سبھی کی ہو گئے ہیں میرے دے گئے ہیں اور اپنے جلدی جلدی کار لوں پھر سارا کمرہ یہ دیکھیں پھیلا پڑا ہے اس کو میں جلدی جلدی سمیٹ لیتی ہوں پتاکہ سارا کام جو ہے کار لیں کھٹا کھٹا اور مرے پیٹے دیں جندرہ جیسے اٹھے ہیں ویسے پڑا ہوا ہے اور سیڈ اوپر تلے میں پڑی ہوئے ہیں ان کو بھی سیڈ پہ کرتی ہوں تو جلدی جلدی میں پڑاتے ہیں کام ساتھ ساتھ کام بھی ہوتا رہے گا اور آپ کو ان کے ساتھ بات بھی ہوتی رہی گی تو میں اپنے پپریس کار لوں پھٹا پھٹ سے اور پھر اور کام کا سبھی صبح صبح ہوتھی کے سارا کام کرنا ہوتا ہے کمرہ بھی پھیلا پڑا ہے اس کو بھی کرنا ہے صرف کمرہ بھی ہوتا ہے ان کے گرمیوں کا موسیم ہے تو لو ان کے کپڑے بھی ہیں پریس ہوئے ہوئے نہیں توان سکتا بندہ اس لیے پھیل ان کے جیس کارٹی بچے سکول جاتے ہیں ان کے دور کو واپس آتے ہیں جس کرتے ہیں چینج تو وہ بیسٹری کو بغیر نہیں بیٹھتے ہیں اور آپ لوگ میرے ویڈیو نہیں دیکھتے آپ لوگ میرے ویڈیو دیکھا کریں کپڑے پریس کارلی ہے میں نے ابھی یہ بیٹو دیکھیں جی پھیلا پڑا ہے اور کپڑے دھوئے تھے ان کو بھی تے کرتے ہیں علماری میں رکھتی ہوں اور صوفے پر دیکھیں جی یہ بھی کپڑے پڑے ہیں اور میرے کمرے کا حال دیکھیں ابھی اس کو ماں فٹا فٹ سمیٹ لیتی ہوں اور بچوں نے جو کپڑے ہوتا رہے ہیں وہ نیچے پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اٹھاتی ہوں اور یہ سارا سمان ان کو تفریج میں رکھونا یہ جو بوتلیں رات کو لائے تھے بچے پی نہیں ہیں اور یہ ہے میرا چھوٹا تفریج اس میں کیا کیا پڑا ہوا ہے پہل ہے وہ تھوڑا سی مٹھائی گوشت اور یہ چیزیں پڑی ہیں اور بوتلیں بھی رکھ لے پی گئے ہوں چھوٹا ایک کمرہ دوسرا ہے میکرووئی بھی ہیں اور یہ ناسک کمرہ ابھی اس میں تھوڑا سمان پڑے ہیں ان کو سمیٹھنے والا ہے یہ سمیٹھ لیں گے یہ میں نے کپڑے پڑے ہیں یہ پریس کی ہے ابھی اور یہ میری سلائی میشین ہے یہ شو رک ہے یہاں پر شوز پڑے ہیں اور تھوڑا سسمان بھی ہے اس کو ابھی سیٹ کرنا ہے اور یہ کپنوں والی ٹوکری ہے اس میں بطلیں بغیرہ پڑی ہیں یہ بھی ساف کرتی ہوں تو ایک یہ کمرہ ہے یہ ناصر کا ہے اور ایک یہ یہ میرا اور بچوں کا ہے تو اب یہ پہلے اس کو سمیڑتی ہوں یہ کپڑے جو پڑے ہیں اور باہر بھی آؤ او او پر کھڑے ہیں یہ کال دوئے تھے تو یہ کھڑے ہیں ان کو بھی فٹا فٹ سے سمیڑتی ہوں بار جھاڑو لگاتی ہوں سپی کرتی ہوں آپ لوگ میرے ساتھ رہنا ہے پہلے فٹا فٹ سے ان کو سمیڑ لیتی ہوں کیونکہ ویڈیو بنانے والا میرا کوئی نہیں ہوتا میں اپنے ویڈیو خود شوٹ کرتی ہوں خود بناتی ہوں تو یہ سمیڑ کے پھر آپ لوگ کے ساتھ ملتی ہوں دکھاتی ہوں کہ میں نے ابھی کمرہ سمیڑ لیا ہے جیوٹیو ویورز یہ دیکھیں میں نے کمرہ پورا سمیڑ دیا اور میرا بیٹھ دیکھیں کدنی سیٹ ہو گیا ہے اور ابھی ہم یہ جو کھیس ہیں یہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ابھی گرمی ہوتی ہے نا تو گرمی میں کھیس ہی استعمال ہوتا ہے اور یہ ہے میرا شروع ایک دوسرا اس میں بھی شروع پڑے ہوئے ہیں اندھیرہ ہے میں دیکھیں گے نہیں دیکھتے ہیں دوسرا والا میں نے نہیں کھولا کیونکہ اندھیرہ اس لئے ہے کیونکہ کام ہو رہا ہے بجلی کا اور بیٹھ انہوں نے باندھ کر دیا یو پی ایس کی آگا ہے تو یو پی ایس کی اتنی روشنی نہیں ہوتی اور باہر بھی بدھر لیں تو اس لئے ہے اور کمرہ میرا بہت اچھا سمیٹ گیا ہے ابھی میں نے صفائی کرنی ہے اس کی جھاڑو لوگوں کی اور ٹاکی تو فرش ابھی صاف نہیں ہے اور یہ بھی میں نے صاف کر دیا سمیٹ دیا ہے کپڑے جو تھے یہاں پر یہاں پر کپڑے پڑے تھے وہ میں نے اس علماری میں ٹھینک کر دیا ہے یہ دیکھیں اس سیڑ پہ ہوتے ہیں میرے و ناصر کے اور اس سیڑ پہ ہوتے ہیں بچوں کے تاکہ بچوں کے کپڑے نکالنے میں آسانی ہو میرے بھی و ناصر کے بھی اور یہ والا ادھر ابھی اندھیر ہے لیڑ جلا دیوں تو اوپر بھی ابھی کپڑے کھڑے ہوئے ہیں وہ ابھی اتارنے ہیں اور یہ جو کپڑے ہیں دھونے والے یہاں پہ سیڑی بھی میں نے رکھ دیئے تھے تو یہ ابھی اس بالٹی میں جائیں گے تھوڑی دیر بعد دھول ہوں گی انہوں کو نا کیونکہ ہاتھ سے دھونا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لئے تازے جتنے اترتے ہیں ایک دن کے تین چار سوٹی ہوتے ہیں نا تو وہ میں دھول لیتی ہوتی ہوں جے تو ایورس سبھی کام جو ہے پتم ہو چکا اور مجھے ذرا پسینہ دیکھیں کتنی پسینہ یہ ہوا ہے اور نا بہت چکے ابھی تک جو ہے ناشتہ کرنا ناشتہ کرتے ہیں پھر چینج کرتے ہیں چینج کر کے پھر جائیں گے ہم دوسرے گھار تو چلتے ہیں پہلے ناشتہ کرتے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں پہلے کہتے ہیں پنجابی کی کہاوت ہے کہ پہلے پیٹ پونجا تو پھر کام دو جا تو پہلے پیٹ پونجا کرتے ہیں اور پھر نہاد ہو کے چینج کر کے پھر جائیں گے وہاں پر اور ہاتھ میں بھی دھولوں تھوڑا تھوڑا تھوڑی فریش ہو جاؤں گی اور پسینہ بھی تھوڑا سا کچھ کھو جائے پنکھاتے جا رہا ہے اور پسینہ کچھ کھو جائے تو پھر ناشتہ کرتے ہیں جی تو بھی برس میں ریڈی ہو چکی ہوں اور ابھی چوہے میں انہی ہاتھ ہو کے چینج کر لیا ہے ناشتہ نوستر تو ابھی نیت کیا کیونکہ یہاں پہ لیٹ نہیں ہے اور ناشتہ جمع نے کرنا تھا وہ رات والا بچہ ہوا کھانا دی پڑا ہے وہ میں نے کرنا تھا اور وہ لیٹ چلے گیا تو لیٹ کی وجہ سے وہاں نہیں چاہ سکتا میک روڑے جو آتا ہے گرم کرنے کے لیے تو اس لیے ابھی جاتے ہیں دوسرے گھر میں ناشتہوں سے کہتے ہیں کہ میں چھوڑائے گا کیونکہ وہ تھوڑا خانس لے پا رہا ہے تو گرمی بہت دیاتا ہے تو پہدر چلتے جاتا ہے تمہاری جائے پہلے میں اتنی تھاکی کیوں سارا گھر کا کام کر لیا ہے اور دوسرے گھر جا کے دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ میرے لیے کونسا کام پڑا ہے ابھی ہی جا کے وہاں بھی کرنا ہے تو ابھی میں نے چوڑیاں نہیں پیانی تو آپ لوگوں کو دیکھاتے ہیں کہ میرے چوڑیاں کہاں پڑی ہیں اور یہ ہے نیچے میرے چوڑیاں یہاں سے چوڑیاں نکال دیں یہ دیکھیں میرے چوڑیاں پڑی ہیں ہاں سے چوڑیاں نکال دیں اور یہ وہاں دیں رہتی ہیں ان کے سامنے شیشے تو میں شیشے میں نظر آ دیوں اور یہ چوڑیاں پہنتی ہوں اس پوچ میں سرماں بھی لگاتی ہوں پھر ملتے ہیں تو میں نے ابھی چوڑیاں بھی پہن لی اور سرماں بھی لگا لیا ابھی جاتے ہیں ناصر بھلا رہا ہے اور دسرے گھر وہاں پہناشتہ بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے لگا بھی کرتے ہیں لیٹیں باند کر دوں پہلے بھی جوڑی نہیں ہے دروازہ بھی کرتی ہوں پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں دوسرے گھر جی تو بھی بھی شام ہو چکی ہے اور ہمارے چھت کا بھی ہو دیکھیں کتنا مزے کا آ رہا ہے بادر بھی ہیں اوپر اسمان پہ تو آج کے لئے بس اتنی تھا امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند رہے گئے پسند رہے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے جانوں کو سسکرائب کرنا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کو خیار رکھنا ہے انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لچاؤں گی اجازت اللہ حافظ ملوں گی